اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبی وَإِمِّن شَيْئِن اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں تو یہ ہر چیز ہے کچھ نہ کچھ شعور اہد پہاڑ مدینہ میں ہے نا اہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ میں جب مدینہ کی پہنی علامت ہے اہد کا پہاڑ جب نظر آتا ہے نا تو اس کا مطلب مدینہ شروع ہونے ہو جیسے ہم کراچی آ رہے ہیں تو ٹول پلازہ پہ جب پولیس والے ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں ہمارا کراچی آ رہا ہے حیدرباد جاتے ہوئے دریائے سن تو ایسے علامتیں ہوتی ہیں تو مدینہ آتے ہوئے اہد پہاڑ اہد یہ پہلی علامت تھی ایک طرف اہد ہے ایک طرف ایک طرف سلع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو اہد پہ نظر پڑی آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے فرمایا اہدو جبلویی حبونا ونحبو اہد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہد پہاڑ سے محبت تھی اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اہد کو بھی ہم سے محبت تو پہاڑ بھی سمجھتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ اللہ نے اس میں بھی حص کب سے ہزاروں سال سے وہ پہاڑ وہیں کھڑا ہوا ہے مدینہ جب جائے نا تو اہد پہاڑ کو محبت سے دیکھا کریں انسان کو اپنے محبوب کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے ایک شاعر نے کہا ہے نا حمامت جرعہ حومت الجندلس جعی فانتی بمرعہ من سعادہ ومسمعی جن کو عشق ہوتا ہے نا ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں حمامت جرعہ حومت الجندلس جعی فانتی بمرعہ من سعادہ ومسمعی کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اس طرف کبوتر تو سمجھتے ہیں نا کبوتری کبوتری بیٹھ سوری کبوتری بیٹھی ہوئی ہے پہاڑ کے اوپر اور شاعر کی محبوبہ ہے پہاڑ کی ارلی سائٹ پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی سائٹ دوسری سائٹ پہ اب شاعر کو پہاڑ کی وجہ سے اپنی محبوبہ نظر نہیں آ رہی کیا خیال ہے وایسے تو پہلے وایسے بھی نظر نہیں آتی تھی پہاڑ نہ بھی ہوتا برکہ ہوتا تھا برکہ ہوتا تھا لیکن چلو برکہ میں تو آتی تھی وہ گیرے تھے پہاڑ کی وجہ سے برکہ میں بھی نظر نہیں آ رہی اب ضرورت ہی نہیں پہاڑ کی وہ سیلفی لے کے بیش دے گی وہی سے تو پہاڑ کی وجہ سے شاعر کو محبوبہ نظر نہیں آ رہی تو پہاڑ کے اوپر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے تو شاعر اس کبوتری سے کہتا ہے کہ تُو کچھ بول تُو کچھ بول آواز نکال کیوں اس جعی کا مطلب کچھ بول جو پرندے بولتے ہیں کیوں وہ اس لیے کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ تُجھے دیکھتا ہوں میری محبوبہ بھی وہیں دیکھ رہی ہے تو ہم دونوں کی نگاہیں اس پوائنٹ پہ آ کے ٹکر آ رہی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات ہم دونوں ایک چیز کو دیکھ رہی ہیں اس سے مجھے ایک سرور ملتا ہے تو جب تُو بولے گی تو ہماری سماعاتیں بھی ایک پوائنٹ پہ آ کے ٹکر آئیں گے بہت گہری بات ہے جن کو عشق محبت سے کبھی واسطہ پڑھا ان کے سمجھ میں آئے گا یہ تھرکی ہوتے ہیں نا عشق ماشق ان کی کوئی لوجک نہیں ہوتی تو کہنے جب تُو بولے گی تو میں جس چیز کو سن رہا ہوں گا میری سماعات جہاں جا رہی ہوگی محبوبہ کی سماعات بھی تو یعنی ابھی تو ہماری نگاہیں یوں آ کے ٹکر آ رہی ہیں تو ہماری سماعاتیں بھی یوں آ کے ٹکر آئیں گے تو یہ تیرے بولنے پر موقف ہے تو بولے گی تو ہماری سماعاتیں ٹکر آئیں گے یہاں پہ بول تو محبت کے اصول نہیں ہوتے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی اسے جیسے مدینہ سے محبت ہوگی ایسے ہی اہد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی اہد پہاڑ سے بھی محبت ہوگی اس کو تو کتنی بڑی بشارت ہے اہدو جب ہمارے حضرتی حدیث بڑے مزے لے لے کے پڑھا کرتے تھے بھائی بیٹھ جائیں بڑے مزے لے لے کے پڑھا کرتے تھے اہدو جبالوین یحبونا ونحبو اہد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں بہت مزہ آتا تھا ہمارے حضرت کو یہ حدیث پڑھنے میں تو جیسے چیزوں کو محبت ہو جاتی ہے جیسے انسانوں کو دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے تو دیواروں کو بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی ظاہر ہے ہم تو بے جان چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں احساس ہو جو ہمیں اندازہ ہو مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ